موسیقی اسلام علیکم دیو ویورز میں امبر کان آج میں پار ٹو لے کر آئی ہوں ٹوٹ پیسٹ کا یہ ہے آپٹی فریش سسٹم ایٹ کے بارے میں اور اس کو پروڈک نالج میں آپ کو دے رہی ہوں اس کے ساتھ ہی میں ریویو بھی دے رہی ہوں کیونکہ ہم پرسنل ریوز کر رہے ہیں اور کیا ہے کیا نہیں سب کچھ آپ اس کی پیکنگ دیکھ رہے ہیں زبردستی بڑی لار سائز ہے ون ہنڈرڈ ایمل ہے 3.3 ایف پیل اوز اور اوریفلیم سویڈن کا نام ہے اس کا پوپٹی فریش ٹوٹ پیسٹ سسٹم ایٹ ٹویل آور پروڈکشن جی اور ٹوٹل پروڈکشن منٹ فریش لیول فلیور ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کیوٹیز پلاک ٹاٹر گم انیمیلز اور بریت ایسٹ اٹیک اور سٹیننگ کے بارے میں آپ لوگوں بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ٹیسٹڈ پروڈکشن بائی اوریفلیم کا جی تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اوریفلیم کا جو ٹوٹ پیسٹ ہے یہ کیوں ضروری ہے اور کیا ہے یہ سب آپ کے جو کیمیکل فری ہے آپ کو لیبلز نظر آ جائیں گے بیک سائیڈ پر اور جس کی وجہ سے یہ آپ کے دانت کو ڈکے نہیں کرتا آپ کے تیت کو اور آپ کی اوررل ہیلتھ کو اچھا کرتا ہے بلکہ کم کرنے کے بجائے ہم بہت سے ٹوٹ پیسٹ استعمال کرتے ہیں جو کہ مختلف لیبلز کے ساتھ ہوتے ہیں آپ لیبلز ضرور چک کیا کیجئے اوریفلیم کے تمام ٹوٹ پیسٹ کیمیکل فری ہوتے ہیں میڈیسن اور نیچرل انگیرینز کے ساتھ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کیمیکل فری ہوتے ہیں اور یہ آپ کے دانتوں کو ڈکے نہیں کرتے آپ کے دانتوں کو آپ کی گمز کو اور آپ کی اوررل ہیلتھ کو خراب نہیں کرتے ساف کرنے کے ساتھ اور ان کو خراب کرنے بجائے ان کو خراب کر دیتا ہے باقی ٹوٹ پیسٹ جو کہاں جو کہ بلیک اور ریڈ لیبل کے ساتھ ہوتے ہیں آپ لیبلز دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیا کریں کہ بلو اور گرین لیبل کے ہی ٹوٹ پیسٹ زبردست اور اچھے ہوتے ہیں اسپیشلی ہم جو بڑے ہیں اب دیکھیں ہمارے ساتھ تو جو ہو گیا ہو گیا لیکن اپنے بچوں کا خیال کریں اور اپنے بچوں اور ینگ ایج سے ہی ان کو اچھی پروڈکٹس لے کے دیں ہاں یہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں بہت ایکسپینسیو ہیں ظاہر جب بھی آپ بلو یا گرین لیبل کے ساتھ لیں گے وہ فائف ہنڈر کی رینج میں ہی آئے گا ٹوٹ پیسٹ اچھا ٹوٹ پیسٹ ہے فور ہنڈر سے بہو آئے گا جو بھی آپ کسی بھی کمپنی کا لیں گے لیکن آپ کے دیکھیں آپ کے دانت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے اب آپ جب بھی آپ کو دانت خراب ہوگا ڈکے ہوگا آپ اس کو روٹ کنال کروائیں گے نکلوائیں گے پھر اگر اگر آپ نے صرف روٹ کنال کروائی اور اس پر کور کروایا کیپنگ کروائی تو وہ ففٹی تھاؤزنڈ سے اباب جاتا ہے دیکھیں اگر امپلانٹ کرواتے ہیں تو آپ کورز وہ ون لیک تک جائے گا ایٹی تھاؤزنڈ سے اباب ہی سب لیں گے تو اچھا امپلانٹ ہوگا وہ ون لیک تک ہوگا دیکھیں ایک ہزا ایک لاکھ روپیہ خرج کرنا ایک دانت کے لیے ٹھیک ہے اور اتنی تکلیف کے بعد بھی یا پھر آپ کریں گے تھوڑا سا ہی آپ نے بس پیسہ صرف کیا اور اس کو پانچ سو روپے یا چار سو روپے آپ لگائیں فور ہنڈر فائف ہنڈر منت کا اور آپ ایک یا دو ٹوٹ پیس آپ کے ہارڈلی یوز ہوتے ہیں منت میں آپ کی پوری فیملی پر تو آئی ٹھیک یہ زیادہ بہتر ہے اتنی تکلیف اور اتنی دھرد سے انہیں کئی بھجائیں اور اتنا پیسہ غرج بھی اور پھر وہ ہے کہ اس کے مستقل اس کی کیرنگ اور اس کا چینج کرنا بھی ہوتا ہے اور باقی ایک سے نقصانات بھی آپ نے ٹیکچر دیکھ لیا کلر بھی منٹی ہے اور بلیو کلر میں ہیں اور لیبل بھی بلیو ہے اس کا اور سب سے بڑی بات کہ اوری فلیم کی تمام پروڈکٹس حلال ہوتی ہیں اس کے بارے میں مختلف ڈیفرنٹ جو ہیں ہمارے اسلامک کنٹریز اس میں فتوہ دیا جا چکا ہے جو کہ آپ نیٹ پہ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں اور میری جو انسٹرگرام آپ کاؤنٹ پر آئیں یا زہرہ کاسمیٹکس ون ون تو اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر فتوہ دیا جا چکا ہے کہ یہ حلال پروڈکٹس ہیں اور اس لیے آپ اوری فلیم کی جو پروڈکٹس یوز کریں گے اس میں یہ کیمیکلز نہیں ہیں اور ہرام چیز نہیں یوز کی گئی اور سب سے بڑی بات کہ یہ آپ کو پروڈکشن دیتا ہے مختلف بیماریوں سے تھنکس پر واشنگ کوپسو آپ کو پسند آئیے ہوگی ویڈیو اللہ حافظ